وصیت امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ہمیشہ حق بات کہو اور اس جہاں کی خاطر کام کرو ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کے مددگار تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں اور عزیزوں اور ہر اس شخص کو وسیعت کرتا ہوں جس تک میری یہ وسیعت پہنچے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اپنے کاموں کو منظم رکھو اور ایک دوسرے کے درمیان صلح اور عاشقی سے کام لو کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان صلح کروانا سالوں کی نماز روزے سے بہتر ہے خدا کے لیے خدا کے لیے یتیموں کا خیال رکھنا انہیں کبھی بھوکا کبھی سیر نہ چھوڑنا دیکھو انہیں یوں ہی نہ سمجھنا خدا کے لیے خدا کے لیے بڑوسیوں کا خیال رکھنا ان کی سفارش پیغمبر نے کی ہے اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید وراست میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے خدا کے لیے خدا کے لیے قرآن کا خیال رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں خدا کے لیے خدا کے لیے نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے دین کا ستون ہے خدا کے لیے خدا کے لیے حج کے موقع پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہِ خدا کو خالی چھوڑ دو جتنے دن بھی اس دنیا میں ہو اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے خدا کے لیے خدا کے لیے راہِ خدا میں اپنے نام و جان اور زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہنا اور تم پر آپس میں مل کر رہنا اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے مو موڑ کر تعلقات ختم کر لو عمر بالمعروف ونہین المنکر کو ترک مت کر دینا ورنہ بدترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گے اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی اے اولادِ عبد المطلب میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں یہ کہتے ہوئے نہ دکھائی دینا کہ امیر المومنین کو قتل کیا گیا جان لو میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارنا اور دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مارا گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ پیر اور دیگر ازا کو مت کٹنا کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مردہ کے ازا کو مت کٹو اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو دوش نبی روی زمین جو